السلام علیکم دوستو دوستو میرا نام ہے محمد مبین اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹور گائیڈ آئینہ چترال چینل اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں میں سب سے خوبصورت تعلق اور بندن میہ بیوی کا ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی ان کی بیگم حضرت ہوا کی تخلیق یہ بتاتی ہے کہ میہ بیوی کا بندن کتنا ضروری اور اہم ہے ہر نسل ہر دور ہر مذہب اور معاشرے نے اس کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیا ہیں بیسویں صدی جہاں بہت آسانیہ لے کر آئی ہیں وہاں کچھ ایسے ناغذیر ضرورتوں میں رکارڈ بھی بنی ہے جن پر بنی نوئے انسان کی بقا کا دارومدار ہے ان ضرورتوں میں سے ایک ضرورت نکا کی ہے جس پر نسل انسانی کی بقا کا دارومدار ہے جبکہ موجودہ دور کا علمیہ یہ ہے کہ نکا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے اور برائی کی طرف جانے والے تمام راستے آسان سے آسان تر نبے کے دہائی میں پنجاب سمیت ملک دیگر علاقوں میں مرد حضرات کے چترالی خواتین کے ساتھ شادی کے روجان میں اضافہ دیکھا گیا جس کی بڑی وجہ سے چترال میں شادی کے لیے کسی قسم کی کوئی جانچ پڑتال وغیرہ نہ تھی یعنی کوئی بھی مرد خود کو آلہ سرکاری افسر یا مالدار ظاہر کر کے چترالی خواتین کے ساتھ شادی کر سکتا تھا اس دوران کئی ناخوشگوار واقعات پر پیش آئے اور پھر چترال میں غیر مقامی افراد کے ساتھ چترالی خواتین کے شادی پر شرائط آئیت کر دی گئی چترال میں زیادہ تر آبادی کم تعلیمی آفتہ اور غریب تھی وہاں کے رسموں رواج کے مطابق لڑکی کی والدین رشتہ طلب کرنے والے لڑکے سے رکم کا بھی مطالبہ کرتے تھے جس کے بعد اس کا نکال لڑکے کے ساتھ کر دیا جاتا لڑکی کے غوظ رکم ادا کرنے پر کئی مرد حضرات اسے اپنی جاگیر تصور کرتے ہوئے اس کے ساتھ بیڑ بکیوں جیسا سلوک کرتے جبکہ چترالی خواتین کے ساتھ ان منحضرات کی طرف سے بدسلوکی اور تشدد کے واقعات بھی سامنے پیش آئیں جبکہ جرائم پیش آفراد کی جانب سے ایسا بھی کیا گیا کہ رکم کے غوظ نکاح کر کے چترالی خواتین کو جو کہ اپنے خسن و جمال کی وجہ سے دنیا بر میں مشہور ہے ملک دیگر علاقوں میں لاکر جنسی کروبار سے منسلک کر دیا گیا جبکہ کئی مرد حضرات نے شادی کے کچھ عرصہ بعد ان خواتین کو طلاق دے دی جن سے ان کی زندگیہ بھی خراب ہوئی ایسے واقعات کو دیکھتے ہوئے چترال کی ظلہ کونسل میں ایک کردات پیش کی گئی جس کے بعد ایک چترالی خواتین کی غیر مقامی مردوں کے ساتھ شادی کے حوالے سے قانون بنا دیا گیا غیر مقامی افراد چترالی خواتین سے شادی کیلئے اپنے علاقے کے تانے سے کریکٹر سریفیکیٹ کے ساتھ اپنے متعلق معلومات بھی درج کروا کر لائیں جن کو دیکھتے ہوئے ان کی چترالی خواتین کے ساتھ شادی کی جائی گی جس کے بعد جرائم پیشہ اور بری نت کے خامل افراد کے چترالی خواتین کے ساتھ شادی کے رجان میں بڑی حد تک کمی واقع ہوئی چترال میں شادی بیا کی رسم لواری سے اس پار کے لوگوں سے کافی مختلف ہے لواری ٹاپ کے اس پار کے رسم و رواج دراصل خندوانہ ہے جس سے لڑکی سے جہیز کی تلبی اور پھر اس جہیز کو لوگوں کو فخری طور پر دیکھانا جہیز میں کسی چیز کی کمی پر دلن کو زندہ جلانا یا طلاق دلوانا یا اس پر دیگر اوچے طریقے سے مظالم ڈانا بدقسمتی سے یہ رسومات صوبہ خبر پختنخواہ پنجاب وغیرہ میں شدومت سے ادا کیے جاتے ہیں اور احبارات کی بھی زینت بنتے ہیں جبکہ اس کے برقس چترال میں شادی کیلئے جہیز دلن کے بجائے دلہ سے طلب کیا جاتا ہے اس میں دلن کے گر والوں کو مہمانوں کو کانا کلانے کے حسب رواج یا خاندان کے حصیت کے مطابق رقم کا مطالبہ یا دلہ کے گر والے خود جو مناسب سمجھتے ہیں ادا کرتے ہیں اس میں غریب امیر مہتر فکیر کا فرق نہیں ہوتا بڑے گر والے بھی اپنی بیٹی کو بیاحتے وقت رقم طلب کرتے ہیں یہ رواج غیر پشتون بلٹ یعنی چترال گلگتوہ خان وغیرہ میں صدیوں سے رائج ہے البتہ بدقسمتی یہاں سے شروع ہوتے ہیں جب چترال کی بیٹی غیر چترالیو یا لواری سے اس پار بیاہی جاتی ہے اسی شادیوں میں بہت سی کباہتیں پیدا ہوتی ہیں مثلا اس رواج کو ناستمجھنے کی وجہ سے بیٹی کو فروغ شدہ کا تانہ دیا جاتا ہے یا علاقے پر یہ ٹپا لگا دیا جاتا ہے درعال لواری کے اس پار لوگ برے نہیں بلکہ بہت سے خاندانوں کے ساتھ قدیم علایام سے ایسے رشتے قائم ہیں مگر یہ شاید سومے سے دو یا تین فیصد ہی ہوں گے بہتر یہ ہے کہ چترال سے باہر رشتوں کی خوصلہ شکنی کرے البتہ جس طرح جہیز ہندو سماج کو گائل کر چکا ہے اور لڑکہ گروں میں بیٹی بوڑی ہو جاتی ہے اس طرح چترال میں اکثر لڑکے مال دے کو موڑا اور مشکلات میں گرے رہتے ہیں اس طرح اگر دیکھے کہ چترال بیٹی دیگر علاقوں میں بلا تحقیق ایسے لوگوں سے بے آتی ہے جو پہلے سے ہی شادی شدہ ہو یا رنوہ ہو یا بوڑا ہو اس کے بنسبت اپنے علاقے میں شادی شدہ سے آر محسوس کرتے ہیں میری علماء کرام سے یہ اپیل ہے کہ عوام میں قصرت ازواج کی اہمیت پر زور دیں اس طرح ہر تعلیمی آفتہ مرد اور عورت کو سمجھ لینا چاہیے کہ قصرت ازدواج شریح ضرورت اور معاشرے کیلئے نہائیت ضروری ہے نہ کہ عیب اب تو الحمدللہ چترال میں خواتین پچتر فیصد تعلیمی آفتہ اور باشور ہے میرے گزارش یہ ہے کہ خدارہ چترال سے باہر شادیوں سے گریز کیا جانا چاہیے اس منفی پروپیگنڈے کی تردید کیلئے یوٹیوب پر چترال کے متعلق جو پروپیگنڈے والے ویڈیوز اپلوڈ کیے جاتے ہیں ان پر پابندی لگا دی جائے اکثر جب چترال کی ثقافت کی بات آتی ہے تو صرف یہی ایک ڈانس دکھائی جاتی ہے کیا اس کے علاوہ چترال میں اور کچھ نہیں اتنے سارے تاریخی امارات ثقافتی کیل اور بھی بہت سے علمی و عدبی سرمائے چترال میں موجود ہیں چترال میں غیر مقامی افراد کی مقامی لڑکیوں سے شادی کے متعلق ملک کے دیگر حصوں سے تعلق رکھنے والے بہن بائیوں کے ذہنوں میں جو تصور یا حاکہ موجود ہیں وہ نہ صرف عجیب ہے بلکہ حد تک آمیزی کے حد کو بھی چو جاتی ہے ان کی معلومات کے مطابع یہاں پر بنتے ہوا شادی کے نام پر غیر مقامی لوگوں پر باری رقم کے غوض فروخت ہوتی ہیں نجانے لوگ چترال کے بیٹیوں کو کیوں اتنا ارزان سمجھتے ہیں چترال کے خواتین شہروں کی خواتین کی نسبت زیادہ پڑی لکھی ہوتی ہے اور سلی کا شعار بھی پھر کیوں لوگ چترال کے بیٹیوں کے متعلق اتنے گندے سوچ رکھتے ہیں بہت سے علاقوں میں تو چترال کے بیٹیوں کو مفت کا مار سمجھ کے قتل بھی کیا جا چکا ہے پہاٹ کا واقعہ ہمارے سامنے ہیں اس لئے چترالی والدین سے میری اپیل ہے کہ بنا کسی ویریفکیشن کے اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھ کے آسانی سے کسی کے حوالے نہ کر دیں کیونکہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں